بارال میں آج چاہتا ہوں کہ سقیل اقت کے نبوت کے بارے میں آپ سے گفتور کریں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس عقیدے کی اہمیت کیا ہے اہمیت یہ ہے کہ جو دعویٰ کرے نبوت کا وہ بللت اسلامی سے خارج اور جو اس کے نعوے کو مانے وہ خارج تو گویا کہ یہ تو اسلام اور کبر کے دمیان ایک لائم ہو گئی کہ جو اس کے ماننے والے ہیں وہ ایک طرف ہے جو نہیں مانتے وہ دوسری طرف چنانچہ آپ کو معلوم ہے یہاں تک ہوا ہے کہ قائد عاظم کی نماز جنازہ سرزفراللہ خان نے پڑھنے سے انکار کیا اور پھر میں کہتا ہوں کہ ان کو اس بات کا کرنگ دیا جانا چاہیے درہا نہیں کھنا رہا مہا موجود اور جب اس سے کہا گیا اتنی شریف نہیں ہوتے اس نے کہا کہ تم خواب مجھے ایک مسلمان مملکت کا غیر مسلم وزیر مان لو چاہے ایک غیر مسلم مملکت کا مسلمان وزیر مان لو بارہا میں ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا اگر توارے نزیگ میں غیر مسلموں تو کیسے کروں گا اور میرے نزیگ جو ہیں جس نے قائد جنی نہیں مانا غلانا اس قادیانی کو تو وہ غیر مسلم ہے تو قائد عاظم غیر مسلم ہوئے اس کے اندرسی تو میں اس کی نماز جنازہ کیسے پڑھوں تو بارال جمجھے ڈیول ہز دیو کہ اس نے ملونا اطراف کیا اعلان کیا اور اپنے اس اقیدے کا جو منطقی مدیعہ نکلتا ہے اس کا اظہار کیا یہ سوال بھی تیگ پوچھا گیا تھا غلاب عمد قادیانی سے کہ یہ جو دوسرے مسلمان اپنے دعوے جو مسلمان ہیں وہ تو ہمیں غیر مسلم سمجھتے ہیں ان کے بچے جو فوت ہو جائے تو آیا ان کی میں نماز جنازہ ہم پڑھ سکتے ہیں اس لیے کہ وہ اگر بڑے ہوں گے تو وہ تو غیر مسلمی ہوں گے اپنے مابدانہ کے دین پر جائیں گے یہاں تک ان کا معاملہ واقع ہے تو اصل معاملہ تو ان کی طرف سے ہے اور دعوے نبوت کے اصل میں اسلام اور کبر کے درمیان فرق بن جاتا ہے خان لحقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیراعظم تھے خان صاحب کا تعلق بہارت کے ذلق ترنال سے تھا اور وہ اپنے علاقے کے سب سے بڑے جاگید دار اور نواب تھے لیکن انہوں نے تقسیم ہن کے بعد نہ صرف اپنی ساری زمین اور جاہدات چھوڑ دی بلکہ پاکستان آ کر اس جاہدات کے عوض کوئی کلیم بھی جمع نہیں کروایا خان لحقت علی خان کے پاس پاکستان میں ایک انچ زمین کوئی ذاتی بینک اکاؤنٹ اور کوئی کاروبار نہیں تھا خان صاحب کے پاس دو ایچکن تین پتلونے اور بوسکی کے ایک کمیس تھی اور ان کی پتلونوں پر بھی پیوند لگے ہوتے تھے وہ پتلونوں کے پیوندوں کو ہمیشہ اپنی ایچکن کے نیچے چھپا لیتے تھے سولہ اکتوبر انیس سو کامن کو جب راولپنڈے میں خان لیاقت علی خان شہید ہوئے تو ان کی ناش پورش مارٹنم کے لیے لے جائے گی تو دنیا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ باگستان کے پہلے وزیراعظم نے ایچکن کے نیچے نہ صرف پھٹی ہوئی بنیان پہن رکھی تھی بلکہ ان کی جرابوں میں بھی بڑے بڑے سوراختے شہادت کے وقت نہ صرف خان صاحب کا اکاؤنٹ خالی تھا بلکہ گھر میں کفن دفن کے لیے بھی کوئی رقم نہیں تھی خان صاحب اپنے درسی ہمی ٹریلر اور ایک کریانہ سٹور کے بھی مکروز تھے لیکن رنال عقد علی خان نے خان صاحب کی شہادت کے بعد حکومت کو بتایا کہ حکومت نے وزیراعظم ہاؤس کے لیے چینی کا کوٹہ تہہ کر رکھا تھا یہ کوٹہ جب ختم ہو جاتا تھا تو وزیراعظم ان کی بیگم ان کے بچوں اور ان کے مہمانوں کو بھی چائے پھیکی پینا پڑتی تھی خان صاحب پچاس کی دہائی میں ایک بیروکرڈ نے بیگم رنال عقد علی خان سے پوچھا انسان ہمیشہ اپنے بیوی اور بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور جمع کرتا ہے خان صاحب نے کیوں نہیں کیا تھا بیجن صاحب نے جواب دیا یہ سوال میں نے بھی ایک پار خان صاحب سے پوچھا تھا لیکن خان صاحب نے جواب دیا تھا میں ایک نواب خاندان سے تعلق رکھتا ہوں میں نے زندگی میں کبھی ایک لباس دوسری بار نہیں پہنا تھا میرے خاندان نے مجھے آکسپورڈ یونیورسٹی میں خان صاحب خادم اور ڈریور دے رکھا تھا اور ہم لوگ کھانا کھاتے یا نہ کھاتے لیکن ہمارے گھر میں پچاس سے سو لوگوں تک کا کھانا روزانہ پکتا تھا لیکن جب میں پاکستان کا وزیر عظم بنا تو میں نے اپنے آپ سے کہا لیاکت علی خان اب تمہیں نوابی یا وزارت عظمہ میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہوگا اور میں نے اپنے لیے وزارت عظمہ منتخب کر لی بیگن صاحب کا کہنا تھا کہ خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں جب بھی اپنے لیے نیا کپڑا خریدنا لگتا ہوں تو میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کیا پاکستان کے سارے عوام کے پاس کپڑے ہیں میں جب اپنا مکان بنانے کا سوچتا ہوں تو اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کیا پاکستان کے تمام لوگ اپنے مکانوں میں رہ رہے ہیں اور جب میں اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ رقم جمع کرنے کا سوچتا ہوں تو اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کیا پاکستان کے تمام لوگوں کے بیوی بچوں کے پاس مناصف رقم موجود ہے مجھے جب ان تمام سوالوں کا جواب نفی میں ملتا ہے تو میں اپنے آپ سے کہتا ہوں لیا قطلی خان ایک غریب ملک ہے وزیراعظم کو نیا لباس لمبا چوڑا دسترخان اور ذاتی مقام سیب نہیں دیتا